ہم کرسٹل پیلس پہنچے سلطان یونان نے ایک ٹرائل رکھا تاکہ فیصلہ کر سکے کہ اصلی سلطان کریم ہے یا پھر شاہ زمان دنیا ذات نے اس میں بھی میجک یوز کیا اور کریم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا میں اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا اسمان غدار نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ ہے میں بتا رہا ہوں تمہیں مارننگ گائز تم ہوں کون اور یہاں کیوں آئے ہو میں ہوں چیف دیف اور گولڈن کی میرے پاس ہے جو دنیا ذات سے چھرائی گئی تھی محل میں لے کر جاؤ مجھے ہتھکڑیاں لگا کے الادین تمہیں اس شخص کے بارے میں کچھ تو یاد ہوگا جس نے تم پر حملہ کیا وہ بہت تیس سانس لے رہا تھا اور وہ کیا اس طرح تم تو ایسا مت کرو اچھا لگا مجھے ایک بار پھر آپ سے مل کے میڈم دنیا ذات اگر تمہارے پاس گولڈن کی ہے تو اسے مجھے دے دو لیکن ایسا کام نہیں چلے گا پیسہ چاہیے کیسے سوچ چاہیے فوراں اس کی تلاشی لو اور لے لو چاپی تو کیا پھر بزنس کی بات کر لے ہم لوگ اس کی داڑی لمبی اور لال تھی ہاں 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 تشیف 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 گولڈن کی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے لیلے مونسٹر اور اس کے ساتھ اس جھوٹی سی لڑکی اور بتائیے نا ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا اور اس سے کی واپس لینے ہوگی ییس میرا بھی یہی خیال ہے تو پھر اس کی غار میں جانا ہوگا عثمان تمہارا ان لوگوں کے ساتھ رکنا بہتر ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے گولڈن سٹی واپس جانا چاہیے وہاں پر تم وانٹڈ ہو عثمان تم نے جو کیا وہ بھلایا نہیں جا سکتا اس لیے میں تمہیں وہاں جانے سے نہیں رکھوں تم آخر ہم سے چاہتے کیا ہو ہمیں کب بتاؤگے یہ کچھ زیادہ نہیں بس مجھے سلطان بنا دیا جائے کہیں کبھی تو پھر تم کرسٹل سٹی لے لو اچھا ہے لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں کا سلطان میں بنوں گا دیل پکی ہو گئی میں نے تو کوئی حکم نہیں دیا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ٹرپ کر رہا ہے میرے خیال سے تمہیں اندر جا کر چیک کرنا چاہیے یہ کیسا پلان ہوا آپ یہ کر سکتے ہیں یہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جانے ہی پڑے گا کیونکہ میں بہتر ہوں کھل جا سم سم یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے میں بلکل اکیلا ہوں یہاں ہمیں جلدی کی ڈھونکے یہاں سے نکلنا ہوگا بند ہو جا سم سم بھول جا سم سم ماننا پڑے گا تمہارا پلان بہت ہی شاندار ہے یہاں پر جتنے بھی ہائیڈنگ سپورٹس سے ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے نکلتے ہیں چلو یاس کل جا سم سم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کچھ کرنا پڑے گا یہ کون ہے میں سمج کیا ہم بس چکے ہیں نک جا اسمان اور خود کو سرینڈر کر دو اگر تم اب بھی اس غدار سلطان شاہ سمان کا حکم مانتے ہو تو کر لو گرفتار مجھے اب ان کے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں میرا کمال نہیں دیکھو گے چلو ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کریم تمہیں لیوینڈر کی خوشبو آ رہی ہے بلکل اسی کی خوشبو ہے صحیح کہا تم نے لیوینڈر اور کیمومائل بھی ہے مجھے نہیں ہی نا رہی ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا آرام مجھے بھی کر لینا چاہے نائے 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 اٹھو یہ دعاں مجھ پہ اثر نہیں کر سکتا ہاں لیکن اگر تم جادوی لائچی کھالو تو کچھ ہو سکتا ہے کیا کہا جلدی کرو لیکن ہم آپ پہ یقین کیوں کریں اصلی سلطان پرنس کریم ابھی بھی زندہ ہیں اور تم لوگ اس کے ظالم بھائی کی خدمت کر رہے ہیں وہ جیسے شاید تم نے میرا نام لیا دیکھو میں آ گیا ارے واہ جا دو یہ نقشہ ماجک ماب میں خوش آمدیا آپ کسی بھی ایک ڈیسٹینیشن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں پلیز بطائیے کہ پری آف لائف کہاں ہے اب آپ کو ٹری آف لائف کی لوگیشن دکھائی جاتے ہیں کریم the lost temple یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کو ٹری آف لائف مل جائے گا ہم نے پوری دنیا میں ٹھونڈ لیا اور یہ ہمارے ہوہ ٹری آف لائف جس کے تلاشتی وہ مل گیا لکڑیوں کو ہٹا دو یہ رہا مانسٹر اور یہ رہی لڑکی لیکن وہ چاہ بھی کہا ہے یہ رہی اور میری ڈیل پوری ہوئی تو بتائیے کب جاؤں میں کرسل سٹی میں مجھے انتظار کرنا بلکل پسند نہیں ہے کرنا پڑے گا کیونکہ کامیابی بس کچھ قدم ہی دور ہے تمہارے پاس کچھ ہے جو استعمال کرنا ہے اس کی گردن پر اور وہ یہ ہے سوچ کیا رہے ہو قدار ہے یہ اس کی وجہ سے میں نے پرنس کریم سے بات کی آج صبح تم چھوٹے ہو اور ہم سچے اس لئے سلطان میں ہی رہوں گا سلطان آپ نے کیا کہا کریم ہاں انہوں نے کہا کہ کریم کو پکڑ لیا ہوگا میں نے تو یہ کہا کہ وہ مانسٹر وہ کریم نہیں اسے اچھیو دیو نے پکڑ لیا ہوگا اب تک ہم میں آگر سلطان ہوں مجھے نکالو یہاں سے حارون خالد کا نشان لوگ جاؤ میں ویسے ہی اس سے ہزاروں میل دور رہنا پسند کرتا ہوں پھر تو آپ یہاں سے چلے جائیں حارون خالد کی خاص جادو ہی لائچیاں بہت کام آئیں گی لیکن شکر ہے اس کو جاردو ہی نقشہ نہیں ملا میجک میپ میجک میپ میپ پشانتی آپ کسی کی ایک ڈیسٹینیشن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اچھا تو ٹری آف لائیف اس وقت کہاں پہ ہے یہ ٹیسٹینیشن پہلے ہی بتائی جا چکی ہے ریپیٹ نہیں کی جائے گی انہوں نے شیرزاد میں پوچھا ہوگا میں تمہیں الائچی کھلا رہو مجھے ٹری آف لائیف کہاں ہے ورنہ میں تمہیں بھی فورڈ کر کے اس بوس میں ڈال دوں گی یہ لوگ کیا بھاگ گئے نظر رکھنے کے لیے کہا تھا نا میں نے ان پر لیکن گورڈن کی تو دنیا ساتھ کے پاس ہے ہمیں کی مل جائے گی تیرے پاس ایک پلان ہے شاپاہ شمل اے رکھو واپس آؤ یہاں مجھے لوٹ آ گیا ہے شیرزاد گورڈن کی کیا اب تک تم نہیں سمجھے کہ گورڈن کی ہمارے پیچھے آ رہی ہے یہ بے وکروف اپنے پیچھے دیکھ ہی نہیں رہے تم تیار ہو شیرزاد کیونکہ ہمیں صرف ایک ہی موقع ہم ملے گا میں تیار ہوں Arciliyor تم تھے گورڈن کی حاصل کر کے تم جیت جاؤ گی جیتو ہی دب جب وہاں پہنچانا گی شیرز گھ میرا خیال ہے میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا دیں اسے کی چینوں تمہیں نے منسٹر بنایا تھا نہ مجھے دنیا زاد آہ 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 سلطان کریم یہ آپ کے لئے شکریہ شیرزاد وہ سب باغ گئے آپ نہیں پکڑ پائے ہونے ہمیں پیچھا کرنا ہوگا ان لوگوں کا جاؤ ایسا کرنے سے تمہیں ٹری آف لائف مل جائے گا کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلے گی پارکٹ نہیں پہلے مجھے جب بھی موم کے خوفیہ ہتھیار کو حاصل کرنا ہوگا جس سے میں تباہی اور بربادی پھیلا کر ایک عظیم جادوگرنی بن جاؤں گی فتہ بہت ہی قریب تھی لیکن دنیا ذات کے پاس ابھی بھی ایک خوفیہ ہتھیار تھا اور ہم میں سے کوئی بھی اتنا مضبوط نہیں تھا جو اسے روک سکے مگر یہ سب کچھ ایک نئے دن کی کہانی ہے